اسلام علیکم بیوز آج ہم بیک ہوم پارٹ ٹو میں جو کاؤس اکاؤنٹنگ کا آپ کا سبجیکٹ ہے اس میں کاؤس آف گوڈز منفیکچرڈ اینکم سٹیٹمنٹ اس چپٹر کو ڈسکس کرے گے جو کہ ایگزیمنیشن پائنٹ اوہ سے کافی ایپورٹنٹ ہے اس چپٹر میں جو کسٹنز پوچھے جاتے ہیں ایگزیم میں ریکوائیمنٹ میں کچھ اس طرح سے کہا جاتا ہے آپ سے کہ کاؤس آف گوڈز منفیکچرڈ سٹیٹمنٹ بنائیں یا کبھی کبھی پرائیم کاؤس کو کیلکولیٹ کرنے کا کہا جاتا ہے یا پھر کبھی کبھی انکم سٹیٹمنٹ کو بنانے کو کہا جاتا ہے ٹین مارکس کا کسٹن ہوتا ہے یہ ابھی ہم کاؤس آف گوڈز منفیکچرڈ سٹیٹمنٹ کو ڈسکس کرے گے حضرت آپ کاؤس آف گوڈز منفیکچرڈ ہوتا کیا ہے کسی بھی کمپنی میں منفیکچرنگ کمپنی کے اندر کوئی بھی پوڈکٹ بنائی جاتی ہے اس پہ کیا کاؤسٹ آئی ایک سٹیٹمنٹ بنا کر ہم اس کی کاؤسٹنگ کرتے ہیں دیکھیں اس سٹیٹمنٹ کو بنانے کے لئے سب سے پہلے اوپر کمپنی کا نام آ جائے گا پھر سیکنڈ لائنڈ میں ہم لکھے گا کاؤس آف گوڈز منفیکچرڈ سٹیٹمنٹ پھر تھرڈ لائنڈ میں لکھے گا یہاں پہ آگے ڈیش لکھا ہے جو بھی کسٹن میں ڈیٹ ہوگی وہ آپ یہاں پہ منشن کر دے گے پھر ابھی ہم یہاں پہ ہیڈنگ ڈالتے ہیں ڈیریکٹ لاؤ مٹیئر کنزیومڈ آگے دیکھیں بیکٹر میں لکھا ہے یوزڈ یعنی کہ ڈیریکٹ لاؤ مٹیئر کیا ہوتا ہے فور ایسیمبل ایک چیئر ہے ایک چیئر کو بنانے میں دیکھیں لکھڑی استعمال ہو رہی ہے یہ لکھڑی کیا ہے ڈیریکٹ لاؤ مٹیئر ہے ابھی ہم یہاں پہ ڈیریکٹ لاؤ مٹیئر کنزیومڈ کو کیلکولیٹ کرے گے ایکزیم میں اس طرح سے ہوتا ہے کبھی کبھی یہ ڈیریکٹ لاؤ مٹیئر جو کنزیوم جو ہے یہ پورا کیلکولیٹ ہوا ہوا ملتا ہے آپ کو کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ کبھی کبھی ہمیں اس کو فائنڈ آٹ کرنا پڑتا ہے وہ کس طرح سے اس میں کیا کیا چیزیں ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے آپ کو سب سے پہلے اپننگ انوینٹی آب راؤ مٹیئر دیکھیں سب سے کونے میں یہاں پہ اماؤنٹ آئے گی پھر ہم اس میں لکھے گے ایڈ راؤ مٹیئر پرچیزڈ تھوڑا ایسا ہٹا کے یہاں پہ اماؤنٹ لکھ دے گے جو بھی اماؤنٹ کسٹن میں گیون ہوگی اگر سوال میں ٹرانسپورٹیشن ان بھی دیا ہوا ہے یعنی کہ راؤ مٹیئر کے مارکہ کرایا اس کو ہم دوسرے الفاظ میں فریٹ ان یہاں پہ شپمنٹ چارجز آف راؤ مٹیئر اس طرح سے کسٹن میں لکھا ہوا ہوگا اس کو آپ نے یہاں پہ اس کے نیچے لکھ لینا ہے آپ سٹوئنٹس ایک کام کریں یہاں پہ اپنی کورس اکاؤنٹن کی نوٹ بک میں یہ پورا نوٹ کرتے جائے فارمیٹ کیونکہ ایگزیمنیشن پوائنٹ آف ویو سے کافی اپورٹنٹ ہے یہ یہ فارمیٹ آپ کو پتا ہوگا تو آپ کو سوال بہ آسانی کر سکتے ہیں ایگزیم میں اچھا آپ جب راؤ مٹیئر پرچیز اور ٹرانسپورٹیشن ان دونوں کو اماؤنٹ کو پلس کر دے گے تو جو بھی اماؤنٹ آئے گی اس کو یہاں پہ لائن ڈال کے ایک لکھ دیں گے پہ ہم کیا کریں گے پلس کر کے پرچیز ریٹن اور پرچیز ڈسکاؤنٹ کو لے لے گا اگر کسٹن میں گیون ہے یہاں پہ پرچیز ریٹن اور پرچیز ڈسکاؤنٹ کو لینا ہے سوال میں اگر سیلز ریٹن اور سیل ڈسکاؤنٹ الگ چیز ہوتی ہے سیلز ریٹن اور سیل ڈسکاؤنٹ کو یہاں پہ نہیں لینا اگر کسٹن میں پرچیز ڈسکاؤنٹ اور پرچیز ڈسکاؤنٹ موجود ہے تو لیں ونہ نہ لیجئے گا ٹھیک ہے اس کو پہ دوہ سا ہٹا کی یہاں پہ دونوں کو اماؤنٹ کو لے لیجئے گا وہ لیس کر دیجئے گا یہاں سے پہ ان دونوں کو پلس کیجئے گا جو بھی اماؤنٹ آئے گی آپ نے اس اماؤنٹ سے اس کو لیس کر دینا ہے جب آپ اس اماؤنٹ کو پرچیز ڈسکاؤنٹ سے لیس کر دے گے تو جناب یہ آجے گی ہماری نیٹ پرچیز اس کو ہم یہاں پہ کونے میں لکھ دے گئے یہاں پہ ساتھ ساتھ آپ نوٹ بک میں نوٹ کرتے جائیں اور کمنٹ باکس میں بتا بھی دیجئے گے کہ آپ نے نوٹ کیا ہے کے نہیں پھر جو اوپر جو اماؤنٹ دکھی ہوئی raw material opening اس کو اور اس اماؤنٹ کو نیٹ پرچیز کو آپ پلس کر دے گے تو جناب ہمارے پاس آجائے گا یہاں پہ ایک ہلکی سی line draw کر کے لکھ دیجئے گا جو بھی اماؤنٹ آئے گی اس کو ہم کہیں گے raw material available for use پھر ہم اس میں سے less کرے گے closing inventory of raw material یہ question میں آپ کو given ہوگا یا اس طرح سے لکھا ہوگا کہ raw material ending inventory یا raw material closing inventory اس طرح سے آپ کو question میں دیا گیا ہوگا جب آپ raw material available for use میں سے less کر دیں گے closing inventory raw material کو تو جناب ہمارے پاس آجائے گا direct raw material consumed جو کہ جناب ہم نے اوپر heading ڈالی تھی جو کہ میں نے ابھی سوال کی شروع میں کہا تھا کبھی کبھی calculate کرنی پڑتی ہے کبھی کبھی یہ سوال میں given ہوتی ہے اگر calculate کرے گے تو اس طرح سے کرے گے ٹھیک ہے پھر ہم اس میں لے لے گے جناب add کرے گے direct label جو کہ question میں given ہوگی اس کے ساتھ ساتھ اگر question میں direct expenses بھی موجود ہے وہ بھی ہم یہاں پھر اس کو add کر دیں گے یہاں پہ ہم نے direct label اور direct expenses کی amount لے لی ہے اب ہم direct raw material کی جو amount آئی ہوگی ان دونوں amount کو plus کر دیں گے تو جنابہ یہ ہماری آجے کی prime cost یعنی کہ prime cost کے اندر ہمارے پاس direct raw material جو کہ ابھی ہم نے پورا calculate کر کے یہاں پہ یہ لے لیا ہے پھر direct labor اور direct expenses جب ہم ان تین چیزوں کو plus کر دیں گے تو جو ہمارے پاس آتی ہے prime cost prime cost پہ ایک الگ سے میں نے detail ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو کہ cost accounting کی playlist بنی ہوئی ہے ہمارے youtube چلے پہ اس پہ آپ جا کے دیکھ لیجئے گا ابھی یہاں تک ہم نے صرف prime cost نکالی ہے اوپر جو top پہ ہم نے cost of goods manufactured statement ابھی complete نہیں ہو آئیے اور سوال کے شروع میں میں نے کہا تھا کہ کبھی کبھی prime cost نکالنے کو بھی کہا جاتا ہے تو prime cost اس طرح سے calculate کرے گے ٹھیک ہے next slide پہ چلتے پھر ہم جناب لے گے add facti overheads یہاں پہ index material index labor اور index expenses یہ تینوں جو ہے اگر سوال میں given ہو تو آپ لے لیجئے گا یہاں پہ یہاں پہ indirect amounts لی ہے اوپر ہم نے کیا کیا تھا direct material direct labor اور direct expenses کو لیا تھا یہاں پہ ہم نے indirect expenses کو لے لے یہاں پہ جتنی میں amounts ہیں ان تینوں amounts کو جب ہم یہاں پہ plus کر دیں گے یہ amount جو آئے گی اس کو ہم کہتے ہیں total factory overhead جس کو ہم short form میں یہاں پہ لکھا ہے total foh جب ہم اوپر prime cost of total factory overhead کو add کر دیں گے تو جب ہمارے پاس آئے گی manufacturing cost for the period ٹھیک ہے جہاں پہ ہم اس کو جہاں پہ اس تصیل لکھ لے گے line ڈال کے اب next step میں ہم کیا کرے گے opening inventory of work in process جو کہ سوال میں یہ given ہوگا جب ہم manufacturing cost of the period کے اندر add کر دیں گے opening inventory of work in process کو تو جنب ہمارے پاس آئے گی total cost of work in process پھر ہم less کرے گے closing inventory of work in process یہ سوال میں given ہوگی یہ amount جب ہم total cost of work put in process کو اس closing inventory less کر دیں گے تو جنب یہ اب ہمارے پاس آئیے cost of goods manufactured جو کہ ابھی ہم statement پورا بنا رہے تھے next lesson میں ہم یہ discuss کرے گے income statement کس طرح سے بنایا جاتا ہے تاکہ examination point of work سے آپ کا یہ question جو ہے وہ cover ہو جائے thanks for watching موسیقی موسیقی